ہمارے انچینٹ ہسٹری میں کچھ سارے باتیں راز کی طرح دفن رہ کر رہ گئی ہیں اور ان میں سے ایک بات جو اب تک سب ہی کے ذہن میں ہے کہ جینٹس کے بارے میں ہمیں پوری دنیا میں کچھ ایسے سکرپچرز ملے ہیں اور کچھ ایسے ہی فوٹپرنٹس ملے ہیں جو کی یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جینٹس انچینٹ ہسٹری میں ایگزسٹ کرتے تھے اور اس کے ثبوت بھی ہمیں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اس ایمیج کو دیکھیں اس ایمیج کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس نے بنایا ہوگا اور آپ کو جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہ 2500 بیسی میں بنایا گیا تھا اور اس سمیں ایسا کوئی بھی آدھونک ہتیار نہیں تھا جس کی وجہ سے ایسا بھاری بھاری پتھر اٹھایا جا سکے اور یہ کام کرنا انسانوں کی بس کی بات بلکل بھی نہیں تھی تو کیا اس کے پیچھے کسی ایلین کا ہاتھ ہے یا پھر اس کے پیچھے بھی کسی جائنٹس کا ہاتھ ہے تو اس کا راز جاننے کے لئے اب کوئی ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھنا ہوگا جائنٹس نارمل ہمائنگ بینگ کی طرح ہی دیکھتے تھے لیکن وہ آکار میں کافی زیادہ بڑے ہوتے تھے اور وہ کافی زیادہ پاورفل ہوتے تھے نارمل ہمائنگ بینگ کے مقابلے اور وہ کسی بھی جانور کو بڑی آسانی سے مار سکتے تھے جائنٹس نارمل ہمائنگ بینگ کے بیچ ہمیشہ ہی لڑائی چلتی رہتی تھے کہ کون سب سے زیادہ پاورفل ہے اور جائنٹس خود کو ہمیشہ ہی پاورفل بتاتے تھے اور خود کو اگرمی اگریسیو بتاتے تھے اور ہمیشہ خود کو ایم موٹل مانتے تھے اور آگے چل کے کچھ وقت ایسا آیا جہاں پس جائنٹس دو پرکار کے ہو گئے ایک جو نارمل ہمائنگ بینگ کو اپنا پاورفل مانتے تھے اور اسی کو اپنا فیملی مانتے تھے اور کچھ جائنٹس جو کی پہلے تھے یعنی کہ خود کو ایم موٹل بتانا وہ ہمیشہ صحیح خود کو ایم موٹل بناتے تھے اور نارمل ہمائنگ بینگ کے اوپر ہمیشہ صحیح راج کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں پس کچھ جائنٹس ایسے تھے جو کی نہ ہی دنیا پر راج کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی ہمائنس کو اپنی فیملی مانتے تھے انہیں بس اپنی کمیونٹی بنا کر چلنا تھا اور صرف ایک دوسری کے اوپر پتھر سے وار کرنا رہتا تھا اور صرف پاگلوں کی طرح حرکت کرنا رہتا تھا آپ میں سے کافی لوگوں نے اٹیک آن ٹائٹنز یہ سیریز دیکھی ہوگی جو کی جیپنیس اینیمے ہے اور اس میں جو اس کی کریٹر ہے حاجی میں اسیاما انہوں نے بھی ریال لائف سٹوری سے انسپائر ہو کے ہی کچھ جائنٹس کریکٹر اپنے اس اینیمے میں ڈالے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ جس طرح کسی زومبیس کے اوپر مووی بنتی ہے اسی طرح کسی جائنٹس کا جو جانرہ ہے وہ موویز کی دنیا میں بلکلی نیا جانرہ کریٹ کر کے رکھ دے گا ایٹین نائنٹین میں فرینچ تھیوٹیشن سر جارز نے جائنٹ آف کیسل ناناؤں کھوجا تھا جو کی تین بون کو ریفر کرتا تھا اہیومیرس، اٹائیبیا اور فیمولل میٹ شافٹ اور یہ تینوں بونز اس سمیے کے سب سے لمبے انسان جس کی ہائٹ قریبا 3.50 میٹر 3 اور اس سمیے سب یہ ماندے تھے کہ اس سمیے کا سب سے لمبا انسان ہوا کرتا تھا جو کہ آگے چل کے کافی غلط ثابت ہو کیونکہ آگے چل کے ہمیں کچھ ایسے کچھ ایسے فوسیلز ملے جو کی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس سے بھی لمبے لمبے انسان ہوا کرتے تھے جسے ہم جائنٹس کہتے ہیں نورملی لیکن کیا یہ جائنٹس سچ میں ہومن فیملی سے بیلونگ کرتے تھے تو اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو دے سکوائر کیوب لوگ کو سمجھنا ہوگا تو اگر کسی کیوب کو ہم لیں اور اس کا ہائٹ وند ہو اور اس کا سرفیس ایریہ ون ہو تو اس کا ماس بھی ون ہوگا لیکن اگر اس کو ہم ڈبل کر دیں تو اس کا ہائٹ 2 ہو جائے گا اس کا سرفیس ایریہ 4 ہو جائے گا لیکن اس کا ماس 8 ہو جائے گا اس کا مطلب ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماس سرفیس ایریہ سے پہلے مطلب کی جلدی بڑھتا ہے تو اگر اسی پرنسپل کو لے کر ہم چلیں اور اسے ہیومنز کے اوپر لگائیں تو ان کا آکار اتنا بڑا ہو پانا کافی مشکل ہے اگر ان کا آکار اتنا بھی بڑا ہو جاتا ہے تو ان کا والیوم یعنی کہ ان کے انٹرنل آرگنز اس بونز کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ جس طرح سے ہائٹ بڑھتا ہے تو اس سے پہلے انٹرنل آرگنز یعنی کہ اس کے اندر کا والیوم کافی تیجی سے بڑھنے لگتا ہے تو اس سے ایک بات تو کلیر تھا کہ یہ جائنٹس ہومن فیملی سے بلونگ نہیں کرتے تھے اگر یہ ہومن فیملی سے بلونگ نہیں کرتے تھے تو یہ آخر کار آئے کہاں سے اور اگر یہ آئے بھی تو ان کے ایکسٹینشن کے پیچھے کا راز کیا ہے اور یہ ایکسٹینٹ کیوں ہو گئے تو اس کے پیچھے کا ایک کارن ہو سکتا ہے وہ ہے ایسٹروائٹ کا ٹکر لیکن ایسٹروائٹ کے ٹکر سے صرف ڈائنسورس ہی گائب ہوئے تھے جائنٹس کا اس وقت کوئی بھی نامو نشان نہیں تھا تو اسی کی وجہ سے کئی لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ جائنٹ ایکزسٹی نہیں کرتے تھے اور اگر یہ جائنٹ ایکزسٹی نہیں کرتے تھے تو ہمیں جائنٹ آف کسٹل ناؤں کیسے ملا وہ تین بون تو یہ آج تک ایک میسٹری بن کر رہ گئی ہے اور جو ایمیج میں نے ویڈیو کی شروعات میں دکھایا تھا وہ ایمیج ہے سٹون ہینج کا جو کی انگلینڈ میں موجود ہے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ انشن انشن آمن نے بنایا تھا جس پر اگر سن اور مون کی کرنے پڑتی تھی تو اس کی وجہ سے ایک شیڈو کریٹ ہوتا تھا اور وہاں پاس وہ مارک کر کر رکھتے تھے جس سے انہیں یہ پتل چلتا تھا کہ سیزن کب آ رہے ہیں اور یہ ایک طرح کا سولہ کلینڈر کی طرح کام کرتا تھا لیکن ایک سوال جو اب بھی آتا ہے کہ اس سمیں تو نہ ہی کوئی ایسے موڈرن ٹیکنولوجی تھی جس کی وجہ سے ایسے پتھر کو اٹھایا جا سکی تو اس کا انسر ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اس سمیں کے لوگوں میں سچ میں اتنی ویل پاور تھی جس کی وجہ سے ایسے ایسے پتھر کو اٹھا کر رکھ دیا اور اس طرح سے انہوں نے ایسا ایک سکلٹرک بنا کر رکھ دیا تو یہ آج تک ایک مسٹری ہے کہ اس کا اصل میں یوز کیا تھا تو اصل میں یوز وہی ہو سکتا ہے جو کی میں نے بتایا سیزن کو پتہ لگانے کے لیے تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو ٹوپک کے ساتھ اگر اب تک آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو کر لینا وہاں پس بھی میں اس طرح کی ریلیٹیڈ شورٹ کنٹینٹ ڈالتے رہتا ہوں تو ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو ٹوپک کے ساتھ اور ہمیشہ کی طرح تھانکس ور واشنگ